تو آپ وہاں پر جھب جائیے کہ یہ کوئی تکلیف مت دیجیا لیکن ایک بات ہے کہ کسی کی ظلم کو سہتے سہتے یہ نہ بن جائیں کہ نہیں وقت کا تقاضہ ہے نہیں اس دیش میں اپنی آواز کو بلند کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کیا آنٹیکل نمبر نیز فریڈم آف سر پروٹیکشن آف سرٹن رائٹس آپ کی مضبوط بنیادی حقوق ہے کیا آپ اپنی بات رکھنے کے لئے آزاد ہیں آپ کی نبی کے شان میں گستاقی کی گئی ہے تو آپ پروٹیسٹ کرنے کے لئے تجازتو اسمبل پی سے بلی لیکن پر امن طریقے پر گاریوں کو جلا دینا سڑکوں کو جام کرنا یہ اسلام کا پیغام نہیں ہوتکتا آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو آپ ظلم کو برداشت کیجئے اگر کوئی ظلم ہے تو اس کے ظلم کو روکیے اس کی مدد ہوگی اللہ کے نبی نے بھی فرمایا انصراخا کا ظالم اور مظلوما اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو روکنا یہ اس کی مدد ہے باقی مظلوم کی مدد تو آپ جانتے ہی ہیں آپ صاف لفظوں میں کہیے کہ اگر ہم نبی کے لئے میدان میں ہیں اگر ہم نبی کے لئے بروٹیسٹ احتجاز کرتے ہیں تو بھارت کے سمبیدھان میں اس کی اجازت دی گئی ہے ہم کو کوئی روک نہیں سکتا اور کار روائی ہونی چاہیے ان لوگوں پر قانون بننا چاہیے دنیا کے ہمارے بھارت کے ان لوگوں پر جو ٹی وی کی اسٹڈیو میں بیٹھتے ہیں اور کسی مہا پھنچ کے خلاف بولتے ہیں یہ غلط یہ غلط سو پرسینٹ غلط ہے اس لئے کہ آٹیکل نمبر پچیس پندرہ کہتا ہے ساپ لفظوں میں پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن اون گراؤنس آف ریلیجن دھرم کے نام پر بھیدھاؤں پیدا کرنا دھرم کے نام پر راجمیتی کرنا دھرم کے نام پر محمد کو گالی دینا یا دھرم کے نام پر شیو رام چندر جی کو بلا بھلا کہنا پروہیبیشن غلط ہے ناجائی ہے حرام ہے کیا مطلب ہے پروہیبیشن کا میڈم شرما اٹھاؤ اوکسپورٹ یونیورسٹی کی دکشنری جو بھارت کے اندر سب سے بڑی دکشنری مانی جاتی اوکسپورٹ یونیورسٹی کی دکشنری اٹھاؤ جس کے اندر پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن پروہیبیشن مطلب الاؤو نہیں پرمیشن نہیں پروہیبیشن کا مطلب یہ ناجائیز ہے حرام ہے دسکریمنیشن پھیدھاؤ پیدا کرنا پھیدھاؤ پیدا کرنا کہ تم تو ہندو ہو تم تو مسلمان ہو تم تو بریلوی ہو تم تو دیوبندی ہو تم تو اہل حدیث ہو تم تو چکڑالوی کو مانتے ہو تم تو جماعت اسلامی سے بلونگ کرتے ہو تم تو تبلیزی جماعت سے بلونگ کرتے ہو پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن جائز نہیں ہے اون کراونس آف ڈیلیجن دھرم کے نام پر ہندو مسلم کرسن جائن کے نام پر ریش ریش کاس کس کا سمبیدھان کا کاس کمیونٹیز کے نام پر بیہار کے نام پر اتر پردیش کے نام پر اگر کوئی بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے تو پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنس آف ڈیلیجن اس میڈم شرمہ نے بھارت کے سمبیدھان کی دو دو تین تین چار چار آرٹیکل کا وائلیشن کیا ہم یہی کہیں گے ان کے اوپر کارروائی کی ہم مجبور ہیں سر ہم نبی سے محبت کیے بنا رہ نہیں سکتے ہیں وہ ہمارے رول موڈل ہیں وہ ہمارے لئے روئے ہیں وہ ہمارے لئے تڑپے ہیں راتا کو دنیا والو اجاز رکھو میڈم جی پڑھو اپنی کتاب کو بھچندکار یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھو وعید پران سنتمت بھانکو تب لفظ جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی میرے لفظ میں غلطی ہو سکتی معنی میں غلطی نہیں ہو سکتی وید بیعات کی کہتے ہیں کہ محمد کو کوئی نہیں جانے گا تو اس کی جیونی پار اس کا نیا پار نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی موت نہیں جیت سکتا کا مطلب مرنے کے بعد پرمپت کو نہیں پہنچ سکتا وہ اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے روتے تھے پتھنوں کی بارش ہوتی تھی کھڑے ہو کر تب بھی بڑھ بڑھ نہیں کرتے تھے دعا کرتے تھے جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ نبی بولو آ اشارہ تو کرو ابھی کاجر مولی کے طرح کارٹ دیا جائے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں آٹے کے طرح پیز دیا جائے تربان چاہیے نبی نے کہا کہ نہیں یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسل ضرور ایمان لائے گی آپ نے معاف کر دیا کہ جبرائیل قوا رہنا کر میں نے معاف کیا اس قوم کو میرا بھائیو اس لئے محبت کرتے ہیں عورت کو مان دیا بیٹے زبا کر دیے جاتے تھے ایک علاقے میں بیٹیوں کو زبا کیا جاتا تھا یو زبی ہونا ابناکم و یستحیون نساکم عورتوں کو غلام بنایا جاتا تھا باندیاں بنا کر رکھ دیا جاتا تھا ان کی حزت لوتنے کے لئے ان کی آپ ان کو تار تار کرنے کے لئے آپ علیہ السلام آئے اگر کوئی علامہ تھی کوئی باندی تھی آپ نے ان کو بھی سمان دیا تھا بیٹی تھی ان کو بھی آپ نے گھر کی عزت بتایا ماں تھی یہ کہا کہ ماں کی عزت کر لو ماں کے قدم کے نیچے جنل یاد رکھو وہ چلے تو گئے ہیں اس دنیا سے میڈم شرما لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دھرتی کے اوپر جتنی محبت اس دھرتی کی محبت سے ہم کرتے دھرتی کی اس زمین سے ہم جتنی محبت کرتے اتنی محبت ہم اب ہم نبی کے سنت سے نبی کی فرمان سے نبی کی دات سے کرتے اور تمہیں تو احسان ماننا چاہیے ارے کل قیامت میں بھی سب کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے وَيَقُولُ آدمُ صَفِيُ اللَّهِ اُمُ الْقِيَامَةِ اللہ کے خلیل ابراہیم بھی کہیں گے یا رب نفسی نفسی اسمائیل زبیح اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی وَيَقُولُ دَعُودُ خَلِیفَةُ اللَّهِ لوہے کے قوم بنانے بارا اتنی طاقت ماکہ مالک دعوت بھی کہیں گے یا رب نفسی نفسی پوری دنیا میں جن کی حکومت تھی آسمان و زمین کے مخلوقات پر جن کی حکومت تھی ان ہواوں کے اوپر جن کی حکومت تھی سُلِمَانُ صَاحِقُ الْمَمْلُكَةِ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی وَيَقُولُ نُوسَى قَلِيمَ اللَّهِ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی وَيَقُعِيُنُ سُفَسِدِّقُ اللَّهِ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی وَيَقُولُ عِيسَى رُوحُ اللَّهِ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی وَيَقُولُ رَسُولُنا وَنَبِيُّنا وَحَادِيُّنا شَفِيُّنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا القیامت میں سب کہیں گے نبی نفسی نفسی لیکن ایک سرس شعب آز آئے گی ایک شخص سجدے میں ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا یا رب امتی یا رب امتی اے کوئی نائے کلال دکھاؤ مجھے جو حج کے میدان میں وہاں اپنے ایک فرد کے لیے اگر کوئی دعا مانگ رہا کوئی نہیں مانگ سکتا لیکن ہمارے نبی اپنے امت کی مقبض کے لیے دعائیں کریں گے وہاں پر وہاں تو ہر کوئی نفسی نفسی کیا لگے ہو ہر کوئی مسلم ہو نون مسلم ہو سب کے سب میں نے ایک منتر بھی پڑھا تھا کہ پرمگتستان تھی ستسنگ ترتان بھی چار توش پرشنوطری کا منتر اس منتر کو کیوں اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ آپ لوگ بیس بیس کو اس کا مننگ سمجھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ سیم یوم یپر المر امناخیہی و امہی وابی و صاحبتہی و بنی ہم لوگ تقریر میں شاہکار تقریر میں مولانا نازم سہا ان کا نام اس کتاب کا مسننف ہمارے استاز شاہکار تقریر کی کم سے کم تین تقریریں میں نے رٹ کے یاد کی پڑھنے کے زمانے میں چکے علامہ طالب علم کا بہت بڑا مجمع میں نے تیر سٹھ سخیر رٹ کے یاد کی پڑھنے کے زمانے اس ٹیس پر آ کر مقرر بننے کا سخنہ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ہم نے اس حساب سے محنت بھی نہیں کی تھی لوگ نے ایک ابھی آندرہ پردیش گئے ابھی اٹھارہ تاریخ دوہیں کا پروگرام تھا اس پروگرام میرے خیال سے میری زندگی کا وہ سب سے اہم پروگرام بلکہ یہ کونک نمبر ون کا پروگرام اس کی وجہ یہ تھی کہ چار دن میں پروگرام کی تیاری ہوئی چار دن میں اس پروگرام کی پرمیشن ڈی جی پی ایس پی سے نہیں لیا گیا ڈی ایم ایس پی ایم سے نہیں لیا گیا ڈائریکٹ چیف منسٹر سے لیا گیا کیونکہ وہاں کا جو بیدھائک تھا وہ چیف منسٹر کے پاس ہی تھا کچھ چرچا ہو رہی تھی تو بچوں نے پھون کیا کہ سر کہاں پروگرام کر رہے ہیں پروگرام کر رہے ہیں پرمیشن نہیں مل لے اچھا نہیں مل لے کوئی بات ڈائریکٹ چیف منسٹر کی سیکریٹی سے بات کر کے چیف منسٹر سے بات کر کے پروگرام کر آیا اندھرا پردیش اندھرا پردیش کا نظام اتنا اچھا ہم کو لگتا ابھی پہلی بار گئے وہاں پر پروگرام میں وہاں کا نظام اتنا اچھا ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں تو جو بردھا آتا ہے وہ اکاؤن میں آتا ہے کسی کا چھ مہینے سے بند ہے کسی کا چار مہینے سے بند ہے کب برے کل جا کچھ پتا ہے اندھرا ماہز آتا ہے تو کٹوٹی ہو جاتی ہے بہت سارے بات ہیں لیکن وہاں کا نظام اتنا اچھا ہے کہ ہر پچاس گھر میں ایک وولنٹیر ہیں وولنٹیر ہیں بہت سارے ایک وولنٹیر پچاس گھر میں مہینہ کے ایک تاریخ ہوتے ہوتے ہیں وہ وولنٹیر گھر میں پہنچ جاتا پیس سالے کے لوگ ہیں پیتانیس سال سے عمر عدیق عمر کی جو عورتیں ان کو سالانہ اٹھانہ ہزار روپے اور ٹوٹل ماہوں کو پندرہ ہزار روپے وہ دیتے ہیں کسی لیے ہر مہینے کسی لیے بچوں کو صرف پڑھانے کے لیے سالانہ بچوں کو پڑھانے کے لیے خیر بہت اچھا لگا کیا ہے نیو اللہ اللہ مدرنے جانا چاہتا ہوں تو وہاں سے بھی نہیں ان کو پرمیشن چار دن میں پروگرام تے ہوا ہم نے دو دن چھٹی کے لیے رکھا تھا لیکن بولا حضرت ایسا ایسا ہے شان مصطفیٰ میں پروگرام ہم نے کہا شان مصطفیٰ کا مطلب پروٹیسٹ بلا ہاں سر پروٹیسٹ ہے گئے وہاں جانے کے بعد موسم بہت اچھا میرا خیال سے دسوہ ہزار کا مجمع تھا این موقع پر آٹھ سارے آٹھ پر میرا بیان لگ دیا میرا ہی بیان سب سے زیادہ تھا وہاں پہ تیس منٹ کا باقی کسی کا دو منٹ کسی کا تین منٹ کسی کا پانچ منٹ کسی کا پندرہ منٹ تیس منٹ کا میرا رکھا گیا ہم نے بات کی جیسے ہم نے بات شروع کی بارش آنے شروع ہو گئی بارش آجا کوئی نہیں رکھتا سب بھاگ جاتا بس کچھ نہیں ہم نے صرف ایک بات کہی کیونکہ نبی کی شان میں ہم نبی کے عاشق ہیں آج پتا چلے گا دیکھے کون کون نبی کے عاشق کیونکہ نبی تائف کے میدان میں پتھر کی بارش میں تھے کیا ہم اگر نبی سے محبت کرتے ہیں تو آج پانی کی بارش میں نہیں رہ سکتے میرے بھائیو اس جملے نے اللہ کے طرف سے یہ جملہ بلوایا اور سب ایسے جڑ گئے سے میرے پاس اس کا ویڈیو موجود بجلی نہیں کرتی اپنے 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 خطرناک کرتی بجلی کڑک رہی بارش تیزی کے ساتھ ہو رہی تقریر جادی یہ مائک پہ میرے ہونٹ مائک پہ لگتے تھے تو کرنٹ لگتا تھا اس پہ کرنٹ آن چکا تھا نہ مائک کھوکا نہ مجمع بھاگا وہاں سے نہ لائٹ کئی کرسچن بھی شامل تھے ہندو کی ایک سادوی بھی شامل تھے اس پروگرام میں دیڑھ گھنٹے بارش بھی پولیس پر شاسن کے لوگ بھی نہیں گئے دیڑھ گھنٹے مستقل بارش میں وہ پروگرام چلا اور کام گیاں پرین پروگرام چلا ہم نے کہا کہ یہ ہے سچی آشقِ رسول لاست میں ہم نے کہا کہ بادل تو برس لیکن تم دوا ہو کل قیامت میں کہنا کہ نبی کے شان میں گستاخی کی گئی تھی ہم نے اس کو ریموو کرنے کے لئے اس کے ایکسپلین کے لئے یا بارش نے ہم نے پرسایا ہم نے پانیوں کی بارش کی تب بھی یہ تمہارے دیوانیں ہیں جو یہاں سے نہیں ہٹے یا اللہ ان کے اس عمل کی وجہ سے تو ان کی مقبرت فرما دینا وہ کامیاب ترین پروگرام وہاں پر میرے بھائیو میں اس لئے کہا کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد آپ کا عمل کام دے گا کوئی کام نہیں دے گا کوئی بھی نہیں دے گا اس لئے یہاں پر کہا گیا کہ مرنے کے بعد وہی انسان کامیاب ہے ساپ لفظوں میں بس میں تھوڑی سی دیر اور بول کر دو چار منٹ میں بھی بات بھولی کرتا ہوں کیونکہ حضرت مولانا کا بھی بیان ہونا ہے بھئی ان کا بھی حق ہے ہم تو بولتے ہی رہتے ہیں